نیل بھم فلک کے اوپر یا زمین کے نیچے نیل بھم فلک کے اوپر یا زمین کے نیچے جو بھی ہے اور جہاں ہے یہ محمد کو پتا ہے کس جگہ کس کا مقاہ ہے یہ محمد کو پتا ہے یہ محمد کو پتا ہے میرے دوستو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ملاتوں پہلے دیاں بھی خبران دیتیاں اپنے وسائل تو بعد مستقبل قریب دیاں بھی خبران دیتیاں مستقبل قید دیاں بھی خبران دیتیاں میں گل کو لونی کر کے جاناں گا اٹھائیے سنن ابن ماجہ شریف المقد مہد اندربابو فی فضل عمر ویچ حدیث مصطفی موجود عن عبی بن کابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صل اللہ علیہ وآلہ وصحابی وآلہ 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 و نبی کریم نے ارشاد فرمایا او لوگا اپالو ایک ہے اپالو تو مراد حضور کا پہلا امتی سرکار دے سارے غلامہ سارے نوکرہ حضور دے سارے امتیاں جو پہلا امتی فرمایا اپالو 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 میں ایسا فیہو حلق عمر میرے امت و جو سب تو پہلا بندہ عمر ابن خطاب ہونے گا جن اللہ پاک اپنی شان دے مطابق مصافحہ کرے گا فرمایا با اپالو من جو سلیم علیہ او میری امت و جو سب تو پہلا امتی عمر ابن خطاب ہونے گا وہ جن اللہ پاک جن اللہ شان ہو اپنی شان اولوحیت و کبریائی دے مطابق و نا دیوتے سلام پہلے گا فرمایا با اموالو من جا خود بھیا دی ہی فید خلوہ الجنہ میرے غلامہ جو سب تو پہلا غلام عمر ابن خطاب ہوئے گا اللہ اپنی شان دے مطابق جدہ حق پھڑ کے جنہ دے جدہ پھر گرے گا ہیں حق پھڑ کے جنہ دے ملان کے سی وجہ دے رسول اللہ حدیر حدیر ملان کے سی وجہ دنوں دے میں نہیں پتہ کس بندے نے کتے دی موت مرڑے دے کس بندے نے اللہ دے رسولی چھتے شہادت دے لیے اللہ پیڑے دے پر میری آپ کا عربی دھول جاٹ دے کیونکہ عالم الغیب خدا نے عالم الغیب نبی پڑھا کے دنیا کے کلے ہے سرکار نے فرمایا تو بتا لو تو شہیر کر جتا جائے گا کتنے سال بعد نبی پاک نے بھی سال تو حضرت عثمانِ غریش چیرے خدا کر رام اللہ مجھا ہو لو آپ نے حوالے تخت کر کے تاج کر کے خلافت کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو شہادت پیانا پی کے خالی کے حقیقی اور انہیں سال بعد عدرت عثمان نے شہید ہو رہے پر نبی پاک نے خبرہ پہلے دید دیا فرمایا اے عثمان تو شہید کر دیتا جائے گا گلی گل سڑی فرمایا انتا تکرہ اسورہ تلبہ پر مبارک ہو رہے جدو تو شہادت پیانا بھی میں گا اللہ دے فضل القرآن میں حکیم دی سورہ باقارہ دی تلاوت کر رہے ہو 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 رہے انہیں دا سکتا ہے عالم الغیب رابطہ پی دیا ہویا عالم الغیب نبی ہی دا سکتا ہے سرکار میں اگلی بشارت دیتی متھا جمعہ ذلقہ جمعہ فرمایا تو صورت الباقارہ دی تلاوت کر دیا کر دیا جا میں شہادت نوز کرے گا اے قسمان فتقہ بن دامی کا علل آیا سرکار میں آئے پڑی فضل یکفی کا حم اللہ بہو سمیب الحریم فرمایا جدو خنجر کرے جسم میں چھ پیمس کوئے گا تیرے ناد ڈال سرکھ سرکھ گرم گرم خوندہ فوارہ چھٹے گا قرآن پاک دیئے ساید نو رگین کر لے گا کون دا سکتا ہے نبی کریم نے گلنا دسیاں نے فرمایا اے عثماء اللہ نے تیرے کلوں بڑے بڑے انتحان لینے نے فر بڑے بڑے انعامات تو تیروں نواز رہے حضور کڑے کڑے انعامات فرمایا تو بہاسو یوم القیامت امیرن علا کل مخضولین خلقی عامت دے دن جدوں اپنے بیگانے مجھے نیمے عربی عجمی چھوٹے سجے گورے کالے جدوں ساری دنیا دے لوگ محلامی حشر بھی چھٹے یونگے اللہ پاک دی مخلوق بیچوں جنہ پی ظلم دے پہاڑے پھٹے یونگے اے مظلوم لوگ جدوں اللہ دی عدالت جو پیش کیتے جائیں گے جانگے سارے مظلوم آدھا سربراہ تو امام بن کے عثماء تو آئے گا فرمایا نال عثمان یب بیتوں کا اہل المشری کی و اہل المغربی اللہ پاک دنے میدانے حشر بھی جڑے کے نورت میں دینے جڑے تینوں مقامات و تراجات دینے اونا درجیاں نموے کہ اہل مشرق بھی تیریاں قسمت آتے رشت کھان گے اور اہل مغرب بھی تیرے مقدرات بھی بتا کرن گے اے عثمان نالے قبرائینا اللہ نے ترکلوں بڑے امتحان لینے نے تشانہ بھی بڑیاں دیڑیاں نے تشبہ اوٹ تھی آتا دی ربی آتا دا مدر اے عثمان کل قیامت جنہوں میدانے حشر بھی جائے تو میری امت قبیلہ ربیہ قبیلہ مدرد افراد دی تعداد دے برا پر میرے گناہ گار امتیاں نو جہنموں چھڑا کے شفاحت کر کے جنہ کے جلے کے جامے گا اے حدیث مستدر قدس دیئے نبی پاک نوے بھی پتہ قبیلہ مدرد افراد گننے نے سرکار اے وی جان دینے قبیلہ ربیہ دے افراد گننے نے سرکار اے وی جان دینے میرے یار عثمان نو کل قیامت جن حق شفاحت دتا جانا ہے حضور اے وی دینے حضرت عثمان نو حق شفاحت دے کہ اللہ نے دیا شفاحت خضور کر ارarntیوestones نو ہی نر شال نر حق کی نر حاج نر تاجدار دو داب دو تاجدارِ ختمِ نبوفتِ حبالِ دن بھی ایک بھورگا لرز کر دے ماں اے حدیثِ پاک کسی بار 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 بھتر سماعت کیتی ہوئے گی جامعہ دھرمزی وچ اور کسیر تعداد وکتوبِ احادیث وچ محدثین نے اس حدیثِ پاک نو مختلف فختلف راوینیاں 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 روایت کیتے حدیث پاک پوری پڑھ کے سنا دینا رضی اللہ عنہ قالا قالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں سیقون فی امتی فلاسونا تفذابون کلہوں یزعون انہوں نبی وآنا خاتم النبی جینا لا نبی جبادی او کمکار قامنا دلال نے فرمایا میری امت دی چھوٹے پیدا ہوں گے سبحان اللہ اچھی تی چھوٹے پیدا ہوں گے کی زمانہ آگیا یا اللہ دی تریفی مانگ مانگ کے کروانی پہتی ہے کئی بندیں ویسے کوری پا کے میرے والا ہی جو بیغد نے اگلی تقریری منپول آ کے راکھ دین دینے یار مہت ورنالکو مربع بننا ہے خطیب پڑھ کے آیاں ماں خطیب انہوں اپریشیٹ کریتا ہے انہوں وہ صلاح دیتا ہے کہ انہوں تقریر کامیاب ہو جائے کوری پا کے نہیں بیکھیتا چی رہے تھے مسکرہ ہٹ سجا کے تب کہ بولو شبان اللہ کنات دومے حد سلامت نے ایک ہاتھ ہے کونی تک اینک بلند کر کے بولو شبان اللہ جوڑے آکر خانہ نے ہلے بھی ہاتھ کھلے کی تینے مولا انہوں نے اپنے حبیب دی ظلفے واللیل کا صدقہ توفیق دے دے انہوں نے ہاتھ کونی تک بلند کر کے گئے جن سبان اللہ ایک مرتبہ پھر بولو شبان اللہ سامر سسٹم والے بائینوں میں گزارش ہے اور کن مینوں میں گزارش ہے میرے والے بھی پتر تھے کارت بلند کر کے کہیں شبان اللہ بہت شکریہ اللہ تو نو جزائے خیر دے وے مصطفیٰ حبیب کی بریان ارشاد فرمائے لوگو میری امت دی اندر تیس عجل چھوکے پہنا ہونگے انہوں یا ظلمو انہوں نبی جن اوہ 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 جو حالے تو کمینے تھے بدماشتے گلی جن گھن دیتا اے نظریہ ہووے گا اے اعلان ہووے گا من نبی بڑھ گئے آیا اوہ لگا اوہ اوہ نبی اگلہ پہ یقین نہ کرنا ہو چھٹے بھوکے بدماشتا ہونگے اے اوہ چھوٹ ہے اوہ نبی نہیں آسکتے کیونکہ آنا خواہتا ہوں نبی جن اور شرط خط میں نبو کرنا تاج پاکے میں عبد المطربتہ پوتر آیاں اے نبی آبادی دنیاں اے دردی اوہ در ہو سکتی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اوہ جنہ نبی اے خطار آم جانتے امت وفاد آیاں چاہتا ہے اے ہیں زندہ بات لیائی میرے دوست و توجہ کہ پیانem سمات کرنا خلفہ سلاسات مطلب تشیر غیب دیاں خابرہ حضورت توانو سماک کی دیا خلیفہ چہارم اپنے داتا اببا سرکار مولا مشکل کشا المرتدہ المجتبہ علی پاک دی شان میں چپ ایک دو ترے حدیثہ پڑھ کے موزود وکے لے کے جامانگا اتنی میں من لیے مصطفیٰ نو دیوار دے پچھے دا علم نہیں صدقے جامان میرے نبیدہ فرمان شریف موجود صحیح بخاری کتاب المغازی اندر جنگ خیبر والا چپٹر اٹھا گو کہ میرے الفاظ بشک مضبوط نہ ہو عمد پر ایک یاد رکھی میں قرآن و سنت و ضلیلیں پیش کرانگا میں پولوں بڑھایاں گلانی پیش کر کے جامانگا میری امت اللہ کے شیران تے دوڑیاں تے ربانیاں تے جدوں تک نقیب خطیب پنگڑے نا پوادن ساڑے سنیاں نو چاشوی نہیں نہ ہو دی پانے کلنا رات نو تراتے انجیل چو پڑھ کے آیا ہوئے اب اللہ دا قرآن پڑھاں گا مصطفیٰ دا فرمان پڑھاں گا صحیح البخاری شریف ہے جن کے خیاب پرد موقع دے میرے نبی دے پیارے صحابہ نے اللہ دی قسم فتح دے چھنڈے گڑھ دیتے ہیں نبی پاک دے دیوانی آنے ہیں تو کہنے محمد دے صحابہ درگے بوتھی تے میں ایک پہلے اپنی سرکار دے صحابہ نہیں دردے ہیں سرکار دے صحابہ اوہ نانے نبی پاک دے حق حج قبلہ ہاتھ دیتے ہیں ہاتھ دے کے وعدہ دیتا سونیاں جس دن فیلا آگیا اسید تر کے کراچوں لکا گے نہیں سونیاں پر میں لیل زنف آت terms کھو پڑیاں جانا بھال دے آنے ہیں ہاتھ دے آنے ہیں سنکے جنے نبی پاک دے سارے صحابہ نے دل کھول کے اپنا پواہ حصہ پایا سارے قلعے فتح ہو گئے کلا کا موسناوی لیا گیا نبی پاک نے آران که تصحیح بخاری پے اپڑنا لعُّ دی اینا ہا دے حدائیتا قدرلہ جولئی افتہ اللہ حضور نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا ہوں ایک ایسے آدمی کو سون بوں گا یہ دیہت تھا کہ اللہ فتح دے وے گا قدیس دے الفاظ جتن دے الفاظ میں آنوالی صوب اس راضی جڑی صوب ہوئے گی اس حضور میں چھنڈا دے مانا ہے کیسے بندے گا یہ دیہت تھا کہ اللہ فتح دے وے گا تو کہ میں نہیں کہا سکتے آنوالی سرینوں کی ہونہیں پر مصطفیٰ مجھ پانا میں نا دے لاؤنے داس کے دسے آئے ہو لوگا میں نوئی نا سمجھنا رکھا تو پیٹھے دا علمی جاندہ ہو میں اللہ عالم العقیب و سحادہ دا پیڑی آویا رسول عالم العقیب بڑھ کے آیا وہ لوگا میں چھنڈا ہوں سو بندے نو دے مانگا جیلے حقان دے اللہ سانو فتح جاپ فرمائے گا اور حضور نے اقلی بشارت دیتی فرمایا اس بندے دی نشانی یہ ہے یو حب اللہ و رسولہ ہو یو حب اللہ و رسولہ ہو اور یو خوش نصیب تے بلند وقت بندہ وہ سمجھ قسمت بندہ اللہ رسولہ نے پیار کر دیتی اللہ رسولہ سے بندے نے پیار کر دیتی وہ بندہ کون سی جنہوں صویر ہوئی نہ سرکار میں میرے باپِ علی شہر خدا نو چڑھا دیتا راب نے علی نو فتح دیتی دے 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 فتح دست دیتا اللہ باہ وہ کوئی ہو رو بے گا جنہوں کند پی چھے دائل نہیں اپنے ملا تو پہلے دیاں میں خبران دے سکتا ہے مثال تو بات دیاں میں خبران دے سکتا ہے بلکہ میرے دوستو امامِ طبرانی دی الاؤسط اٹھاتے بے گھو مولا علی نے باری وچ میرے نبی نے مستقبل فرید دیا بشارتان کے خبران دی دیا الامی سلامہ تھا رضی اللہ تعالیٰ انہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جمعہ القرآن القرآن ماہ علی جلہ یفتاری قانی حتی یریدہ علی الحود اوکرمہ آمینہ دلال نے فرمایا علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے تنو پہ تینی میں کی گئی جانا حضور فرما دنے علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے پون کمیں گا شادی ایک ہے ایس جملے گئے جیب دی خبر کیتے میں سن دوبارہ سمجھیں گے میں ریپیٹ کر رہی ہاں علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے حضور دس رہنے جتے قرآن ہوئے گا جتے علی ہوئے گا جتے علی ہوئے گا ان سے قرآن ہوگا جتے قرآن نہ ہو یارو ثے علی نے نہیں ہونہا جتے علی نہ ہو یارو ثے علی نے نہیں ہونہا دائده فریقان یہ دونے قدیرنا جدا نہیں ہونگے متفرکت نہیں ہونگے تاکہ قیامت کے خرم میدانِ حش و ش 응تائبی پیدا!" اور لوگوں میں ساکھ یہ قوسر بڑھ کے قوس قوسر والی جگہ دے بیٹھا ہوں ممنون لنفیر علی میں لنائے گا کلانی ہوئے گا نال قرآن کریم ہوئے گا کون دا سکت ہے اوہی دا سکت ہے جنہوں اللہ پاک نے پاوراں دیتی رہا ہوں علم دے خزانے جو کی چولیے جر پائے ہوں بلکہ مستدرک حاکمی چھ حضورتہ فرمان موجود ہے میرے یہ سرکارہ نے امام علی مسلم نے بٹھا کے قبلہ فرمایا سی یا عدی انتسجیدن فی الدنیا وفی الاخرہ اے حیدر کررہ کوئی بندہ کسی قبیلے دا سردار کوئی کسی فیملی دا سردار کوئی کسی ملے دا سردار کوئی کسی سلطنت دا سردار آجی میں بھی سردار فرمایا ہاں حضورتی تھیدہ فرمایا انتسجیدن فی الدنیا وفی الاخرہ تو دنیا دا بھی سردار ہے تو آخرت دا بھی سردار ہے کون دا سکتا ہے کوئی دا سکتا ہے جنہوں اللہ پاک نے اپنی اطان اپنی دین اعلیم الغیب بنا کے پیدیا ہوئے ہیں حضرات میری جل سمجھ بیچارہی ہے میں عرض کر رہا ہاں حضور اپنے میلاد تو پہلے دیاں میں خبران دے دیں اپنی مثال پھوں بات دیاں میں خبران دیتے بلکہ سنو صحیح بخاری صحیح مسلم دی متفق علی روایتے ان ابی حریرہ تا رضی اللہ عنہ قال قال النبی بیٹھنا سی ویسے میں شان اولیاء انشاءاللہ سنا کے جانئی ہے میں نے پتا ہے سنیاں کا چسکا ہے جدو تک خطیب اپنے لیول تو تھلے آ کہ گل نہ کرے ساڑھے بندیاں اچھا سنیاں آپ پہی سانوں پٹھے رال آلین دے ساڑھے بندیاں آپ پہی سانوں پٹھے دوسرے میں صحیح گا لگ ساڑھے ساڑھے بندیاں آپ پہی خطیبانو نتیبانو پتھا را بھی خالان دے پھر بات چلوڑا پاؤں دے ساڑھا خطیب قرآنو سنا تو نہیں پڑھتا اکے میں پڑھے گا ایتھے افتخار رضی صاحب دی نقابت دن دی کوئی کل ایتھر دی ہوں دی کوئی ہو تو بڑا اچھا نقیبی ہو میں اقراز نہیں کرتا کوئی کل ایتھروں آر دی ہوں دی ایتھروں پار دی ہوں دی کہ کسی تمہا اللہ میں پانی ہے سان تسی صاحب کوشی کرنا سی کرنا ہون جے نراز ہو دے ہون جے چھپ کر دے ہون جے رازی بیٹھی ہو دے بول دے سوغانہ در سید جلال الدین شاہ علیہ الرحمہ دے مزاربور انوار دا باسکہ دے قرآن سنیا کرو مصطفیٰ دا فرمان سنیا کرو یہ نقیبہ دے کینٹے ہاتھ چک سکتے ہوتے ساڑے کینٹے ہیاتھ چک کے نیک ہاتھ کونی تک چک کے مل کے بول دیو سوغاناللہ حدیث باق سماد کر دیو انت بھی حریرہ رضی اللہ انہو کالکالنبیو صلی اللہ علیہ وحادہ وصحابہ وصاللہ لا تکو مساہتو حتی تکتا تلافی اتانی دعوہو ما واحدہ آمینہ دے چندہ نے اشارت فرمایا قیامتو دوں تک نہیں آسر دی جدو تک دو ایسے گروہ باہم لڑنا پین دعوہو ما واحدہ جنہ دا جاوہ ایک ہوئے گا جنہ دا موقف ایک ہوئے گا شارہی نے اس حدیث پاک میں شرائط دو کول پیش کیتے نیویسٹی اور بھی اقوال میں لیکن معروف دو کول نے ایک کول اے وے کول علیہ صاحب توجہ چاہنا گا ایک کول اے وے کہ حضرت عمیر معاویہ اور حضرت مولا علی شیر خدا گروہ واندی لڑائی در ذکر حضور نے کیتا اور ایک کول اے وے کہ اے حج لڑائی ہوئی نہیں کہ قرب قیامت کے چونی ہیں جدی ہیں خبران سرکار کائنات نے پہلے ہی دے چھڑی ہیں اور پھر مزید میریاتہ کریم علیہ السلام نے قیامت تندیاں خبران دیتی ہیں صدقے جاناں کیڑی کڑی جرس اناں تے کیڑی کڑی چھٹاں سری بخاری شریف وچ موجودے سرکار ممبر تے بیٹھے نے مسجد پاک تے اندر پہلو وچ امام حسن مجتبا بیٹھے نے سرکار کائنات نے مسکر آگے فرما اندبنی ہاغا سیدوں بے شک میرا کی بیٹا سید جے لعلاللہ انجس لحبی این فی ادینی عظیم اتینی من المسلمین قریب ہے کہ میرے اس پتر دے سبابنا لک اللہ کائنات دا خالق مسلمانہ دے دو عظیم گرومہ میں تے صلح کرائے گا اور جڑی صلح تین یا پین تین سال تو بعد ہو نی ہے مصطفیٰ قریب نے اپنے ممبر تبہ کہ تین یا پین تین سال دے پہلے ہی سلالیاں خبران صحابانو دے شڑیاں اے دے کیوں نہ پھر میں کہو اے محمد کو پتا ہے زندگی موت کی ہم راز بنائی رب نے زندہ کی موت کی زندہ کی موت کی ہم راز بنائی رب نے اس میں کیا راز نیاں ہے یہ محمد کو پتہ ہے کون ہے کیا ہے پہاں ہے یہ محمد کو پتہ ہے یہ محمد کو پتہ ہے یہ محمد کو پتہ ہے کون کی برت کا نشان ہے یہ محمد کو پتہ ہے کون کی برت کا نشان ہے یہ محمد کو پتہ ہے محمد کو پتا ہے محمد کو پتا ہے محمد کو پتا ہے اوچھو گیا میں اترنواللہ بہت سار یہیں زتاں دے وے وہ جڑا میں شیر پڑھا لیتانے سمجھا لیتانے سبان اللہ نہ سمجھا لیتانے سبان اللہ میں نے پتا ہے اس شیر کے تو داد دیں گے یا پتھر کا گھت بڑھ کے گھنگا بڑھ کے دین میں بین جلالوں تین شاہ شیخ الحدیث آخذ الحدیث آپ دے مزارے پر انوار میں جو اداد ضرور ملے گی کاش جسرے علماء دا مجمع ہندہ شعران دا مجمع ہندہ بٹے بٹے اہلے علم دے اہلے سوق دے اہلے عدو لوگ بیٹھے ہندے زہید شاہاشمی اپنا لکھیا شیر پڑھا دے تمام نہ پہ دیا جتنا کسمت آسکے میں سمجھاں دی کوشش کر آگا میں دیکھے کب سنائے گی پہارا کے نبید فرہتیں کب سنائے گی کب سنائے گی پہارا کے نبید فرہت کتنے دن اور سزاں ہے یہ محمد کو پتا ہے کتنے دن اور سزاں ہے یہ محمد کو پتا ہے یہ محمد کو پتا ہے جا محمد میری آتا کریم آلے ملک ہے برسول بنکی آئینی زبان سڑ جے میری جے میں گل کھولو کر آو کسی اپنی بیویز بڑا پیار کر دے ہو وہ گے میں اپنے بچیاں دی مامل بڑا پیار کرنا مہاں وفاتار پیریاں جنہ دے ہاتھ چاہت ہو بے جڑے دے جڑیاں جڑیاں حضرات ہیرامی پیریاں اپنے خامنا دے نال نال نے دیا نے دکھاں سکھاں جنہ نال نے دیا نے جنہ کا دین مرن کی کٹھا ہوندہ ہے او نواز تی خواہش تے قلی دیئے کہ کبرامی کٹھیاں اپنے پر کوئی بندہ اے زمانت نہیں دے سکتا شہور ہوتے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے میری بیوی جنہ دی چکٹھے رہاں گے پرسرکار میں بابا جی بیشارت دیتی حضور نے امہ آئیشہ کو کچھ قبری سنائی حل میں گولوں نہیں کر کے جاناں گا مصنف ابن عبی شہبہ دارو تاج بیلودہ چھاپا بل جلدہ سات اصل عربی چھاپا جلد نمبر چھے صفہ نمبر تین آٹھ یعنی تین سو کنان میں اب مسلم رضی اللہ عنہ قال اگرالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ تو رضی اللہ عنہ زوجتی فیل جنہ نبی پاک نے مسکر آگے ایک جنہ فرمایا پی بی آئیشہ سجدی کا دنیا دنیا وچھ کے میری بیوی ہے یہ جنت وچھ بھی میری بیوی ہے میرے دوستوں تو میرے مصطفیٰ کریم بے علم نم کر دیتا وقت دست دیتا کہ میرا حسین قدو شہید ہوئے گا صدق جامع اے سنوان دی آخری حدیث پڑھا گا تے شان علماء اولیاء والامانگا حضرات گرامی توجیو پہ پیارنل سمات کرنا سنن عبیدہ بود شریف جامع اترمیزی شریف اور دیگر کتاب کتاباں پریاں پریاں نے نبی پاک علیہ السلام تو بسلام نے قیامت دیا جدو خبران دیتیا علامتان دسیاں سرکار نے تجال دیا خبران دیتیا اور فرمایا اتتجال یا خدوجو من اردیم بالمشریق یقال لہا خراسان حضور نے فرمایا تجال مشرق دی زمین جو نکلے گا جنو خراسان کیا جائے گا بلکہ حضرات آخری نکتہ پیش کرنے لگا سرکار نے فرمایا میرا نواسا ہوئے گا مہدی اسم ہو گسمی جیدہ نا میرے نام پہ ہوئے گا یعنی محمد جیدی کنیت میری کنیت یعنی اب القاسم ہوئے گی حضور نے تسیہ او دینا لکھ وٹا لشکر ہوئے گا چالیس سال عمر ہوئے گی سرکار نے اے بھی بضاحت کی تھی فرمایا او دی صورت میری صورت تو مختلف ہوئے گی پر او دی صیرت او دا کردار میری صیرت میری کردار ورگا ہوئے گا فرمایا او دچے را چمک دے ستارے دی مانے دو بے گا او دے سجے رخصار دے تیل ہوئے گا پکی شریف دے سیدہ دے غلاموں تنکے میں سمجھا حضور پینڈے نے او جیدہ لکب مہدی ہوئے گا میرا او فاطمی سید زادہ شہزادہ میرا نواز ہا جیدہ نام میرے نام دے جیدی کنیت میری کنیت میں ہوئے گی او دا لکب مہدی ہوئے گا او دے سجے رخصار دے تیل ہوئے گا اور میں کہنا چانا جس محمد کھول رخصاراں دے تیل نہیں لکے گناہگاراں دے تیل لکے ہونگے ایک باری مٹھا جیا بول دیں شبان اللہ اوپا زور بے شک نہ لاؤو پر بولو سارے بولو شبان اللہ میرے دوستو پھر اسی انوان نو میں اگلے انوان دینل اٹیچ کرن لگا او علماء حق جنہ نے زندگیاں قرآن پڑھ دیاں گزار دی تیاں قبلہ حافظ دے حافظ محمد مقبول احمد نقشبندی رحمت اللہ تعالی والاہ دی ترہ قبلہ حافظ الحدیث علیہ اللہ ما دی ترہ او لوکان جنہ نے اللہ دا قرآن سنا دیاں زندگی گزار دی تے حدیث مبارکہ پڑھ دیاں سنا دیاں زندگی گزار دی تے اللہ انہاستانیاں نو انہا اداریاں نو سلامت رکھے انہا لوکان دی شان میرے آقا نے میدان حشر ویچونان دے بارے جو خبران دی تیاں میں گل کولونی کر کے جاں آنگا الاؤسط لطبارانی ویچون حدیث پڑھانگا نبی پاک علیہ السلام و سلام نے ارشاد فرمائیب اصلاح العبادہ یوم القیام قیامت جن جدو اللہ اپنے پدیاں نو زندہ کر کے دوبارہ میدان حشر ویچ اپنے سمڑے کھڑا کر روے گا قبلہ جلالی صاحب میں اس فکرے جاں ترجمہ ہینج کرنا چاہاں گا قبلہ جلالی صاحب میں اس فکرے جاں ترجمہ ہینج کرنا چاہاں گا جی دو لولے لنگڑے اچھے نیمے کانے ہیں جی دو ساری دنیا دے لوگ آلہ افضل تے میرے برگے ادنا میرے برگے حقیر تے آخار العباد توانٹے برگے چنگیاں سونیاں عبادتہ کرنوالے میرے برگے غافل جی دو ساری دنیا دے لوگ اکٹھے ان کے ہیں اللہ فرمائے گا او لوگ کتنے ہیں جنہ نے میرا دین میرے مصطفیٰ دی شریعت میری تھے میرے مصطفیٰ دی رضا آستے پڑے مولا حاضر ہیں اللہ فرمائے گا تُسری دنیا دارا تو واقع ہو جاؤ اللہ فرمائے گا تُسری وکھ رہے ہو جاؤ تک لوگ کانوں پتہ لگے اے عالم دین نے تُو کہنے اٹھ ہزار تنخالین والا مولوی میرا کی کر سکتے تُو کہنے مسجدہ چے بھانگان دین والا مولوی میرا کی بگال سکتے سوچ جو کریں ہی حقیر جان کر جن کو بجھا دیا تُو نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی تینوں کی پتہ حق والے مولویاں دی کی چورتے شان ہوگی تُو سمجھنا اے صدق خیراتاں دے پڑھنے والے اے مدرسیاں دی اور صفاں دے چٹانیاں دے پڑھنے والے معاشرے دا عزویں محتل قرار دے دیتا گیا ہے اللہ دی قسمِ سُڑ مصطفیٰ دی زبانی سرکار نے مولویاں دی شان بیان گیتے کبلہ حافظ محمد مقبول دی روخ ہو شو بے گی نبی پاک فرمان دینا جی تو سارے علمائی حق نو اللہ سارے دنیا دارا تو بخرا کر لے گا اور اللہ انہوں نے اپنی شان دے مطابق کبلہ کبلہ توارڈی شان پڑھ رہے ہیں توارڈی شان جی ہونوی توارڈے چیرے تو مسکراہت نہ آئی تو میری تقریر فیل ہو گئی نبی پاک فرمان دینا اللہ اپنی شان دے مطابق علمائی ربانی جی نو خطاب فرمائے گا اللہ فرمائے گا یا معشار العلمائی انہی لم اتع فی کم علمی وانا ارید ان اعذب کم او حق والے مولویوں میں توانو اعذاب دے گا تکی میں دے گا توانو ایس پاس پہتے اپنا علم نہیں سی دیتا کہ توانو اعذاب دے گا توانو اڈیاں انہوں اکھانو اگ بچ کے میں جھوک دے گا جنہ اکھانو میرا قرآن ویکھ دے رہے ہو میرے محمد حدیث ویکھ دے رہے ہو میں انہوں اکتی نظر کے میں کر دے گا جنہ حدہ ویکھ میرا قرآن ویکھ دے رہے ہو میرے یار دی حدیث دیاں پتابہ اٹھان دے رہے ہو میں انہوں اکتی نظر کے میں سوٹ دے گا جنہوں اکتی نظر کے مسجل ویکھ آزان کے نماز پڑھان جان دے رہے ہو میں انہوں اکتی نظر کے میں کر دے گا جنہوں اکتی نظر کے میرا قرآن ویکھ دے گا میرے مصطفیٰ دی حدیث سنان جان دے رہے ہو میں انہوں اکتی نظر کے میں بال دے گا اور جنہ سینیاں مچ میرا قرآن تے میرے مصطفیٰ دی حدیث محفوظ ہے ربا فرقی کریے اللہ فرمائے کہ ایس حبو قد غفار تو لکم اور میں تو انو پخش دیتا ہوں جنت دروازے کھل لے جیدہ جیدہ بچوں دل کرتا ہے میرے دوستوں توجہ دے پیارنل سماعت کرنائے غیب دیاں خبران علماء حق دے بارے ویچکن نے دی دیاں فاطمہ دے باپوں نے دی دیاں بلکہ اگلی روایت امان بہکی تھی شعب العیمان وچہ پڑھا گا انجابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبعث العابد والعالم یوم القیام فیقال للعابد دخل الجنہ ویقال للعالم اثبت حقا تشفہ للناس مصطفیٰ کریم نے قیامت دیارے دا نکھ سکتے فرمائے جیدو میدانِ حشر سجا دیتا جائے گا ایک عالم تے ایک عابد اللہ دی بارگچ دو میں پیش کیتے جانگے اس عالم تو مراد ہر عالمِ ربانی ہے اس عابد تو مراد حال اللہ پاک جلدہ شان ہوگا عبدِ عابد ہے حبی پاک فرمان دینے عالم تے عابد جیدو اللہ دی بارگچ پیش کیتے جانگے اللہ کریم دی رحمت پکار کے عابد نو فرمائے گی او دخل الجنہ جنت بیچ داخل ہو جا عابد اٹھے گا جنتی جوار جائے گا باری آئے گی عالمِ ربانی دینے اللہ فرمائے گا اس کو تو روک جا عرض کرے گا مولا ہوتے کلیاں نمازاں پڑھ دا ریا میں نال دو جیانو ہی پڑھان دا ریا انو جنت دی دی تی انو تے منو بڑھن دا کیوں حکم نہیں دیتا منو رستے چے کیوں روک لے مولا ہوتے صرف زکاة دین دا ریا میں تے زکاة دین مسئلے بھی دست دا ریا مولا ہوتے صرف تحجد پڑھ دا ریا میں تحجد تھی ترقیب تھی دینان دا ریا مولا ہوتے صرف قرآن پڑھیا میں تے لکھانو پڑھایا انہیں حدیث تے صرف عمل کیتا پڑھ کے میں نال عمل کیتا نال لوکہ کھولو کروایا شاکرتانو پڑھایا رب فرمائے گا اے عالمِ ربانی کبرہانا تے نو تاں نہیں روکیا کہ ساڑھی جنت تیرے باستے نہیں بلکہ حتہ تجفہ لنا سے تے ماہ احسنتا آدھا باہم تے نو تاں روکیا ہے وہ تے کلہ چلا گیا ہے تے نو کلیاں نہیں جان دے نا جنہ نو قرآن پڑھایا ہی حدیث پڑھا ہی ہو جنہ تیرے کول بے کے ساڑھا قرآن ساڑھے محمد تھی حدیث پڑھ دے رہنے تے نر عقیدت رکھ دے رہنے شاکرتہ تے مریدانوں میں جنت جنال لے جا شاکرتہ تے مریدانوں میں جنت جنال لے جا بہت شکریہ اگلی حدیث پاک سمات کرنا تقریر میں ریدہ آخری مرحلہ شروع ہو گیا کہ میں تقریباً دس منٹ اپنی گفتگونوں ختم کرنا ہے انشاءاللہ ایجڑے آخری جملے نے یادگاہ جملے ثابت ہوں گے سنن ابن ماجہ کتاب الزغد وچ حدیث پاک موجود ہے ان عثمان ابنی افان رضی اللہ انہو قعل کال النبی صل اللہ علیہ وآلہ 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 توجہ ایسا لیاں دی اکمت ابن میں مل کے بولو سبحان اللہ حضور نے اشارت فرمایا قیامت در دن تین گروز شفاعت کریں گے کتنے کتنے تقریب نقول آمینو یاد بولو سبحان اللہ کتنے گروز اتنے گروہ حضور فرما دے نہیں قیامت دے دن تین گروہ شفاق کرنگے پہلا گروہ الانبیاء دوسرا گروہ کبلا فم العلماء اور تیسرا گروہ فم الشہداء پہلا نبیان دا گروہ دوجہ علماء حق جنہوں مولوی کہہ کہ تو روخ پھیر کے ننگ جانا ہے تو کنے قربانی دیاں کھلانے پرن والا صدقہ خیرات مدرسیاں جو بے کے کھانا والا تو کنے معاشرے دا عزو موتلے اگر عالم ربانی ہویا نہ لے عمل کیتا نہ لے دوجیاں کنوں کروایا سرکار فرما دے فم العلماء پھر دوسرا گروہ جڑا شفاق کرے گا علماء دا گروہ ہوئے گا اور تیسرا گروہ سمش شہداء پھر شہیدان دا گروہ شفاق کرے گا لینو پتا نہیں لگا میں کیا گیا سرکار فرما دے نتن گروہ شفاق کرنگے پہلا نبیان دا دو جا علماء دا دی جا شہداء دا سرکار نے ایدر نبی رکھے ایدر رکھے شہید درمیان چھ رکھے علماء شہیدان کا ذکر پاگج کیتا شفاق شہداء کا تذکرہ پاگج کیتا دوسرا نمبر علماء نو دیکھے سرکار نے دسیا او مولوی چنگا ہوئے رابطی پار گا شہید نالوں نے اچھا مقام رکھ دا لو میرے دوستو میری تکریر مکن لگی نبیان دے پیارے سردار نے ارشاد فرمایا امام دیلمی دے المسند الفردوس وچھ حدیث موجود ہے ان ابی الدردائی رضی اللہ تعالی عنہ کال کال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم دوزا نجوم القیامت مداد العلماء ودم الشہداء افیرجہ مداد العلماء الادم الشہداء او کما قال حضور نے فرمایا پتہ نہیں کیوں گی ترکڑی ہوئے گی اللہ پاک جلہ شان ہو دین صاحب والی عدل والی ترکڑی عدل والا ترازو میدان حجر وچھ لے آندا جائے گا وہ دے وچھ پڑیاں حجیب چیزاں تولیاں جانگیاں ایک پاسے علماء حق دے کلمان دی سیاہی رکھی جائے گے دوسرے پاسے تمشہداء شہیدان دیاں رگاں وچھوں بین والا خون رکھے آ جائے گا تجی تو تولیا جائے گا حضور فرمان فَيَرْجَهُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ الْاَدْدَمِ شُهَدَا وَشْحِیدان دیاں رگاں وچھوں بین والے لہو نالو علماء حق دے کلمان دی سیاہی دا بزن بہتاں نکلے گا سرکارِ کائنات نے گمانیاں دیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب بے اذن اللہ عالم الغیب نبی نے ایک غیب دیاں خبران دیتی ہیں سرکارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء حق دی اور اولیاء اللہ دی ایک ہور شام بیان کی تھی انہوں نے شفاعت تا حق اللہ پاکرے دینے تکیں یہ دینے میں نے پتا ہے میں کو کانی نہیں سنائی میں کوئی سٹوری نہیں سنائی میں نوائے وقت دیلی رپورٹ دی یا خبرانی سنائیاں تکریر توانو پسند آوے یا نہ آوے انشاءاللہ قبلہ حافظ الحدیث علیہ الرحمہ آپ کی مرکد پرنور جو میں نے داد ضرور ملنی ہے تکریر میں ریموک چل رہی اپنے کلامتے میں تکریر مکانی ہے سنن ابن ماجہ شریف اندر روایت موجودے سرکار فرمانے ہیں قیامت کے دن جیدوں میدان حشر ویچ صفان پڑھانیاں جانیاں لیں تکریر مزی شریف اچھے بھی لکھی آئے حضور نے برمایا کہ جیدوں جنتیاں دیں صفان پڑھانیاں جانیاں لیں وہ منظر بکھن والا ہوئے گا حضرت آدم تو لکھے عیسیٰ روح اللہ تک ایک لکھ چوبی ازار نبیاں دیں امتان ساریاں امتان سارے انبیاء و مرسلین دیں امتان چالی صفان چھے کھلو دیں ہونگیاں اسی صفان کھلیاں میں محمد دیں امت دیں ہونگی ربا تینو تیرے حبیب تی ظلفے واللیل تسرتا شانوں میں کونہ جنتیاں دیں صفان مصطفیٰ دیں نوکران دیں صفان کھڑے ہون دیں سعادت عطا فرمائے آمین کہہ دئیو سارے میرے دوستو سرکارِ قینات فرمان دیں جی دو صفان سارے جان گئی ہیں ایک پاس جنتیاں دیں ایک پاس دوزخیاں دیں فَيَا مُرْدُ رَجُولُ مِنْ اَحْلِنْ نَارِ عَلَقْ رَجُولِ جہنمیاں چو ایک بندہ نکلے گا تے جنتیاں چو ایک جنتی بندے نو پہچان لے گا اوہ گناہگار میرے تو آڈیچوں ہوئے تے اوہ جنتی بندہ قبلہ شیخ الحدیث حافظ الحدیث سرکار سید بادشاہ ہون یا پھر قبلہ حافظ جی سرکار صاحبِ کرامت ولی اللہ جنابِ حافظ محمد مقدول احمد نقش بندی علیہ الرحمہ ون خیر و گناہگار پہچانے گا کہ پہچانے گا امان تذکر جو مستسقی تفسقیتو کشرب اللہ علیہو کلے گلے جنتی چلے سارے ہاں دی جغاز سبحان اللہ بہت شکریہ اللہ توڑے چہرے ہاں دی مسکراہت نو سلامت رکھے بابا جی تسی بھی حصہ پا دیو بول دیو سبحان اللہ آو پچھلے چڑے بابا جی سونی چکی داری والے بیٹھنے بزرگو تسی بھی بول دیو سبحان اللہ آپ تا کڑا مربا بننا ہے تکریر فیل ہو گئی ہے یا کامیاب ہو گئی ہے پڑے ہاں میں اللہ دا قرآن ہے تے فاطمہ دے بابے دا فرمانے مل کے بول دیو رات گرامی نبی کریم اللہ افر رحیم اللہ ہی تحییہ تو تسلیم فرمان دے میں او دو زخی بندہ گناہگار پکار کے گوے گا اللہ والیو میں ترجمہ پڑی زبان چکر کلے کلے جلے جنتی بابے ہو یاد کرو اما تذکر یاو مستہ سکائی تفا سکائی دو کا شربہ او بے گا جا کرو دنیا وی چکوائی تسی پیاسے سو میرے کلو پانی مانگیا سی جے میں اپنو کم چھٹکے پڑے واس تے پانی لے کے آیا ساں کہ تسی پانی پی کے اس دن دو آمان دیتیاں بابے ہو آج کلے کلے ہی جنت چلے اس دن تو آنو میری لوڑ سی میں کام آیا ساں آج منو توا دیلوڑ تسی کام آ جاؤ آئیت تھی حدیث تھی الفاظ میں فیش فعول ہو کہ جنتی بندہ وہ دی شفاق کرے گا لیکن ایک اور کتاب حدیث اچھے لفظ موجود نے سرکار فرما دینے جنتی بندہ اللہ دی عرش والوے کے مسکر آ کے کہے گا ربا تیرے ولین البیار کرن والا اے گناہ گار بندہ جہنمی بندہ ساچ پیاں بولتا ہی یا اللہ ایتی اید حق کہ جو میری شفاق قدول کر لے کہ اللہ دی رحمت مسکر آ کے پتا کی کوئے گی عرش خدا دیا بس اتا پے پہ نہایا جو آواز آوے گی اے میرے بندے کبرانہ چھتی کر جنتی آنی صاف چونے کر خوز بھی آ دی ہی اس گناہ دارتے دوزخیدہ ہاتھ بھر لے اوہ ساڈی چندتہ دروازہ کھلنا ہی اوہ دوبے تیال دے ککھیا چلا جا تکیر نہ رسالے نہ رسالے نہ رہے ہیدری غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قدول ہے یہ رسول میں جہون عشق مصطفیہ زندگی فضول ہے دہان عشق مصطفیہ زندگی فضول ہے آج دارے ختم نبوت زندہ بات آج دارے ختم نبوت زندہ بات آنا سنت کی زیاں بھی کلانت دین شاہ آنا سنت کی زیاں بھی کلانت دین شاہ بہت شکریہ اللہ توانو حسدیاں وزدیاں رکھے لو میرے دوستوں تھے میرے بزرگاتے میرے بیٹیوں تھے میرے بچوں عقیدت مندانِ ساداتِ کرام میرا سلامِ محبت پیش کرنا مینہ لوکان واسطے پھر لکھے آئے کہ ایک بار کوئی منگے او بار بار دے دے ایک بار کوئی منگے او بار بار دے دے ایک بار کوئی منگے او بار بار دے دے ایک بار کوئی منگے او بار بار دے دے تم بولے یا نہ بولے حافظ جی سرکار دے مزارِ پرانوار چور خوشی نتاعت ملے گی میں تو بار کوئی کوئی منگا فرد کے رب سے پینeries دب دے دائر دے بار تھرڈی کے تھرڈی کے ماں جیدانے باماں پھڑایاں نے او دے دونوں میں یار ہوا یار ہوا تھرڈی کے تھرڈی کے ماں تھرڈی کے جب اے دے بیلی یوبے دے یار دے دے ایک بار چھات پاکے اکھول Salut اکھول 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 انفیاد ایک بار چھات پاکے اکھول فکر اکھول اکھول ان پہول اکھول بھی اکھول آلا اکھول ب کی سنخفدде نفذ والا شیطان اللہ کرے کل قیامت دن دیدوں سے صفحہ چکھلو تے ہوئیے نا ادرو قبلہ حافظ الحدیث سید بادشاہ آمن ادرو قبلہ حافظ مقدول حسین صاحب آمن تو آٹی پاں اینج پھر کے چند بار ترانہ گرنا و ترانہ گرنا ساتھ موڈبة پھر کے پھر کے پھر کے پھر کے پھر کےوں پھر کے پھر کے پھر کے پھر کے پھر کے پھر کے겼 پھر کے رب نے بھی لی چنگ بھی جیھے نا نہ بھی دین اللہ دے نیک بندے مشکل بھوے یہ کوئی اللہ دے نیک بندے قر کے نظر کرم دے کمسادہ سار دے پھڑ کے 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 بہت شکریہ فتر میں تیرے تے بڑا رازیوں یا پا خرد کے خرد کے ماں خرد کے خرد کے ماں خرد کے دب دے پیلی دب دے نو خرد دے دے ساری تقریر جی تجھے نہیں بولے مرمی نہ بولو دا میں آراز ہو کے جام آگا اجڑن دیریچ پیٹ فیو تیلا توڑی زندگیچ کدی ہونیرا نہ ہوندے وے میں لکھیا ہے دل شیشیں آندے وانگوں چمکون دے اللہ والے اگریاں نیرے آلیاں دے تقدیر چمک جائے اجراتی فاطمہ دے باپا جیتا تیدار نصیب ہو جائے دل شیشیں آندے وانگوں چمکون دے اللہ والے اجراتی فاطمہ دے اجراتی فاطمہ دے چمکون دے اللہ والے دل شیشیں آندے وانگوں چمکون دے اللہ والے کر کے نظر کر کے نظر کر کے نظر کر میں دے چمکون دے کن فطمہ کوئی درد آ کھلو بے کدڑا زہیر برگا کوئی درد آ کھلو بے کدڑا زہیر برگا کوئی درد آ کھلو بے تجمع دے پیچھ بچھا کے کوئی درد آ کھلو بے بھرد آ کھلو بے بھرد آ کھلو بے اللہ